اتر پردیش کی بریلی جیل میں منگلوار کو اشرف سے غیر قانونی طریقے سے ملاقات کرانے میں مددگار دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے بریلی کے ایسو جی نے بندی رکشک شیوہری عوستی کے ساتھ کینٹین میں سمان سپلائی کرنے والے ننھے اور فردائی آرام کو گرفتار کیا یہ لوگ جیل سٹاف کی مدد سے اشرف کے سالے، سددام اور اس کے ساتھیوں کی بینہ پرچی کے اشرف سے ملاقات کراتے تھے یہ اشرف ہے یہ پرشاستری کا دھار پہ گیارہ جولائی دوہ جہ بیس کو بریلی جیل ٹرانسفر ہوا تھا اس کے بعد سے جیسا کہ ابھی تک جاچ اور بیچنے پتا چلا ہے کہ اس کا سالہ سددام ہے وہ بھی آیا اور اس نے تھانا برادری میں فائک انکلیب میں ایک قرائے پہ مکان لیا تھا اور مکان میں جو ایگریمنٹ کرا گیا تھا وہ مستاق کے نام پہ تھا اور رہ رہا تھا سددام اور اس کا ایک نوکر تھا افسر وہ دونوں اس میں رہتے تھے اور وہاں پہ الہاباد کے بھی لوگ ملنے کافی آیا کرتے تھے اور جہاں تک ابھی تک کی جو بیچنہ ہوئی ہے اور جو جاچ کری گئی ہے اس سے پتا چلا ہے کہ سددام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب بھی جیل جاتا تھا تو یہ پہلے سے جیل آرچھی ہے شیوہری وستی اس کو فون کر دیتا تھا اور وہ جیل کے باہر آ جاتا تھا ان سے آئی ڈی لیتا تھا اور ایک یا دو آئی ڈی لیتا تھا اور لگوات چھ یا سات لوگ جا کے ملتے تھے اور جیسے سامان نے لوگوں کو چالیس منٹ ملنے کا ٹائم ہوتا ہے یہ لوگ دو گھنٹے دھائی گھنٹے جا کے ملتے تھے اور ملتے بھی تھے جو ملائی ستھانے اس کے بغل میں ایک گودام ہے وہاں پہ جا کے یہ لوگ ملتے تھے بات کرتے تھے آپس میں اور ایک اور چیز جو پرکاس میں آئی ہے کہ ایک دیارام ہے جو جیل کو سبجیاں سپلائی کرتا ہے یہ بھی سدام کے سمپرک میں تھا اور اس کو جو بھی چیز کے جوت ہوتی تھے اندر اشرف کو یہ سدام اور اس کے آدمی اس کو دے دیتے تھے یہ جا کے جیل کے اندر اس کو پہنچا دیتا تھا جانکاری کے مطابق سابرمتی جیل سے اتیق کی مرضی کے بعد بریلی جیل میں بند اشرف نے امیش پالتیا کانٹ کے لیے شوٹر طے کیے اس کے لیے بقاعدہ بریلی جیل میں اشرف کے ساتھ میٹنگ ہوئی جانکاری کے مطابق لمبے وقت سے اشرف کا سالہ سب دام بریلی کے بارہ دری تھانا کشتر کے فائک انکلیو میں مستاق کے نام پر قرائے کا مکان لے کر رہتا تھا ایک ہفتے میں ایک ہی آئی ڈی پر چھے سے ساتھ ریکٹیوں کو اشرف سے ملوائے گیا امیش پالتیا کانٹ میں اشرف بھی نام جد آروپی ہے ماملے میں بریلی کے بھر تھری چہنپور تھانے میں جیل چوکی انچارج نے ایف آئی آر درج کروائی ہے آپ کو بتا دی اس میں اتیق احمد کے بھائی اشرف سالہ سد دام قریبی للہ گدی کے ساتھ جیل سپاہی شیو حریہ وستی جیل میں کینٹین سپلائر دیارام کے ساتھ ساتھ جیل کے ادھکاری کرمچاری اور اشرف کے انلے ساتھی بھی آروپی بنائے گئے ہیں چوکی انچارج کی طرف سے درج کرائی گئی ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے کہ اشرف جیل سے پولی صدیقاری غواہوں کی حتیہ کی سازش رچ رہا ہے نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24